السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اس کے جواب میں سب بچے کیا بولیں گے شاباش ورحمت اللہ وبرکاتہ شاباش کیسے ہیں آپ سب بچے ہم ٹھیک ہے الحمدللہ اوکے پھلیں میرے ساتھ دعا پڑھیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفقہو قولی تاوز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف با تا سا جیم ہا ها خو دال ذال را د د سین شین ساد داد تا زا چلو بچو اب ہم اپنا نیا سبق شروع کرتے ہیں سب بچو نے ایسے ہینڈز میں سے اپنی شہادت کی انگلی اوپن کی یہ شہادت کی انگلی باقیوں کو ایسے فول کر دو اور شہادت کی انگلی اور یہاں پہ اپنے نئے سبق میں رکھیں سب بچو نے رکھ لی شاباش اب میرے ساتھ آپ نے پہلے سننا ہے ون ٹائم اور اس کے بعد پھر آپ سب نے پڑھنا ہے چلیں فا ف ف فا شاپ بچ چلیں باپ میرے ساتھ پڑھیں ف ف ف ف قاف 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 این رائن اوکے بچوں اب ہمارا سبق ختم ہوا اور اپنے سبق کے ساتھ ہم اپنا تیسرا کلمہ یاد کریں گے ٹھیک ہے لیکن تیسرے کلمے سے پہلے میں ایک دفعہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نیمز ریوائز کروا دوں کیونکہ آپ کو یاد ہے ہم نے اپنی بہت پہلے ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کی نیم یاد کیے تھے ہم آپ سب بھول تو نہیں گئے چلو ہم ون ٹائم ریوائز کرتے ہیں اور کسی بچے نے بھولنا نہیں ہے ٹھیک ہے یاد رکھنے ہیں چلیں میرے ساتھ سب بچے پڑیں تو اتنے پیارے پیارے شیف بچے ہیں اور یاد رکھتے ہیں ہاں نا چلو شاہب باشا میرے ساتھ بڑھو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المحیمن الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المحیمن ٹھیک ہے بچوں چلیں اب ہم اپنا تیسرا کلمہ یاد کرتے ہیں اور سب نے اچھی طرح یاد کرنا ہے پہلا اور دوسرا کلمہ تو ہمارا ہو گیا تھا ٹھیک ہے اب ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں چلیں سب بچے میرے ساتھ پڑھیں تیسرا کلمہ تمجید تمجید مائنے بزرگی بیان کرنا تیسرا کلمہ تمجید تمجید مائنے بزرگی بیان کرنا ٹھیک ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر یہاں سے پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ الا باللہ الالی الازیم ولا حولہ ولا قوتہ الا باللہ الالی الازیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ الا باللہ الالی الازیم سبحان اللہ والحمدللہ والحمدللہ واللہ ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ الا باللہ الالی الازیم اب آپ سب نے اس کو بار بار پڑھنا ہے اس کو سننا ہے اور پھر آپ جتنی دفعہ آپ سنو گے تو آپ جلدی سے یاد ہو جائے گا مجھے تو لگتا ہے مجھ سے پہلے یاد ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں آپ کی ٹیچر جلدی یاد کرتے ہیں کیونکہ آپ کی ٹیچر کو بھی لگتا ہے نہیں آتا تھوڑا سا بھول جاتی ہیں تو اب دیکھتے ہیں ٹیچر پہلے یاد کرتے ہیں یا پیارے پیارے سے بچے پہلے یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو پہلے یاد کرے گا اس کو انام ملے گا ٹھیک ہے چلو اب آپ سب نے یاد کر کے اور مجھے سنانا ہے اللہ رافیز